السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہسٹ حافظ محمد حزیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرگودہ ایٹی اب امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ورس ایپ ٹپ اینڈ ٹرک دیکھیں گے تو دوستو آئیے بغیر وقت ضائع کی شروع کرتے ہیں دوستو سب میں پہلا ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کو آڈیو میسج ورس ایپ پر سینڈ کرتا ہے اس وقت آپ کے پاس ائر فون بھی موجود نہیں اور آپ اپنی فیملی میں ہیں تو آپ آپ کیسے پرائیویٹلی اس ایس ایم ایس کو سن سکتے ہیں دوستو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو پلے کرنا ہے اور موبائل کو اپنے کان کے ساتھ لگا لینا ہے دوستو ایسا کرنے سے آپ کیا ہے موبائل کی جو آواز ہے وہ سپیکر کی بجائے ائر سپیکر سے آنا شروع ہو جائے گی بیسیکلی دوستو یہ کام کرتا ہے پروکسی میٹی سینسر کے ذریعے جو آپ کے ائر سپیکر کے ساتھ لگا ہوتا ہے دوستو جیسے ہی آپ اپنے موبائل کو کان کے قریب لے جاتے ہیں آپ کی آرڈیو آٹومیٹکلی سپیکر کی بجائے ائر سپیکر سے آنا شروع ہو جاتی ہے دوستو سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک میسج آپ کے تمام کالیجز فرینڈ کو سینڈ ہو جائے یعنی کہ ایک ہی بار میں تو دوستو اس کے لیے آپ جائیں گے یہ تین ڈاٹ بنے ہوئے ہیں اس میں دوستو یہاں پہ ایک گروپ ہے اور ایک براؤڈ کاؤسٹ ہے دوستو گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹیچر بھی ایڈ ہوتے ہیں آپ کے فرینڈ بھی ایڈ ہوتے ہیں آپ نے جو چیز اپنے فرینڈ کو بھیجنی ہوتی ہے وہ آپ سپریٹلی نہیں بھیج سکتے گروپ میں یعنی کہ گروپ میں سب دیکھیں گے جو آپ اپنے فرینڈ کو بھیجتے ہیں یا اپنے ٹیچر کو تو دوستو اس کے لیے ہم براؤڈ کاؤسٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم دوستو نیو براؤڈ کاؤسٹ پہ کلک کرتے ہیں اور اپنے تمام صرف کالیج فرینڈ کو سیلیکٹ کریں گے دوستو میں یہاں سے کچھ کو کرتا ہوں اور اس کے بعد دوستو میں اس کو بنا لیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں چار سیپٹس اس میں آگے ہیں تو دوستو یہ وہ میں جیسے ہی انہیں کوئی چیز شیئر کروں گا یا ایس ایم ایس کروں گا تو یہ سب کے پاس سیپریٹلی چلا جائے گا یعنی کہ انہیں ایسا لگے گا کہ میں نے انہیں الگ الگ ایس ایم ایس کیا ہے لیکن گروپ میں دوستو ایسا نہیں ہوتا دوستو تھرڈ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ ٹیکسٹ چیٹ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اٹیلک ہو بولڈ ہو یا سٹرائک تھو ہو تو اس کے لیے دوستو آپ کو جسٹ اتنا کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے وہاں سے آپ نے دوستو اپنے کی پیڈ کے سیمبل میں جانا ہے وہاں سے دوستو آپ نے تلاش کرنا ہے انڈر سکور دوستو دو بار ڈالنے کے بعد انڈر سکور اس کے درمیان میں دوستو آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ اسے سینڈ کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہوگا یا کچھ بھی آپ لکھیں گے وہ اٹیلک ہوگا اسی طرح دوستو اگر آپ نے بولڈ کرنا ہے تو آپ نے وہی پہ جانا ہے اور یہاں سے دوستو آپ نے تلاش کرنا ہے سٹار کو دوستو اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے ایسٹریسک دوستو اس کو لکھنے کے بعد اس کے درمیان کوئی بھی آپ ٹیکسٹ لکھیں گے دوستو وہ بولڈ ہوگا اسی طرح سٹرائک تھرو کو بھی دوستو آپ استعمال کر سکتے ہیں سٹرائک تھرو کے لئے دوستو آپ نے وہی پہ جانا ہے سیمبل میں اور یہاں سے دوستو آپ نے ٹیلڈا اسے ٹیلڈا کہتے ہیں یہاں سے دوستو آپ نے اسے دو بار لکھنا ہے اور اس کے درمیان کوئی بھی ٹیکسٹ لکھیں گے تو دوستو وہ سٹرائک تھرو کی شکل میں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نیکٹ ٹپس یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ورڈس ایپ کی کوئی بھی کنورسیشن یا ورڈس ایپ کنورسیشن کو اپنے پاس ایز اپروف ٹیکسٹ فائل میں رکھ سیو کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ جونسی آپ کو کنورسیشن سیو کرنی ہے آپ کو اس میں جانا ہے گروپ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد دوستو تری ڈاٹ پہ کلک کرنے کے بعد مور پہ جائیں گے اور مور پہ جانے کے بعد دوستو ای میل چیٹ پہ کلک کریں گے دوستو یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس اور پاسفرڈ دینا ہے اس کے بعد دوستو یہ چیٹ آپ کو ایز ای ٹیکسٹ فائل آپ کو ای میل کر دی جائے گی آپ اسے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں دوستو نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں دوستو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی تمام جو چیٹ ہیں دوستو وہ چیٹ ٹیپ میں اپیر ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیٹ یہاں ایزیلی ویزیبل نہ ہو یعنی کہ یہاں پر شو نہ ہو تو دوستو اس کے لیے آپ اسے آرکھائیو کر سکتے ہیں دوستو آپ کو جسٹ اتنا کرنا ہے جو چیٹ کو آپ کو آرکھائیو کرنا ہے اس پہ لونگ پریس کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ ایک بار اپیر ہو جائے گی اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو مختلف اپشن ہے یہ دوستو آرکھائیو کا اپشن ہے جیسے آپ اس کو پریس کریں گے آپ کی چیٹ یہاں سے ڈس اپیر ہو جائے گی اور وہ دوستو چلی جائے گی آرکھائیو چیٹ جو کہ سب میں نیچے اپشن آ رہا ہوتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے اندر دوستو وہ چیٹ آ جائے گی اگر آپ اسے ان آرکھائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لونگ پریس کریں گے اور یہاں سے دوستو آپ ختم کریں گے تو دوبارہ چیٹ آپ کی دوستو یہاں پہ آ جائے گی دوستو نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے مبائل میں وائرس آ جائے آپ کو اپنا مبائل ری سٹور کرنا پڑ جائے تو اس صورت میں آپ کا تمام ڈیٹا لاؤس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو ویٹس ایپ کا ہوتا ہے اس صورت پہ ہم دوستو کیا کریں گے ہم تھری ڈاٹ بے جائیں گے سیٹنگ میں جائیں گے اور یہاں سے چیٹ کے آپشن میں جانے کے بعد چیٹ بیک اپ پہ کلک کریں گے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک اپ آپ اپنے موبائل کا یہاں سے دوستو جب آپ بیک اپ کریں گے تو یہ آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گا لیکن دوستو آپ اس کو گوگل ڈرائیو پہ سیو کیجئے گا میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ یہاں سے چیک کیجئے گا اور ڈیلی ویکلی منتھلی یا جب آپ چاہیں اس حساب سے اس کو دوستو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے دوستو آپ اپنا کوئی ایک ایمیل اکاؤنٹ سلیکٹ کیجئے گا جس پہ آپ نے اسے سیو کرنا ہے اور یہ دوستو آپشن ہے کہ اگر وائی فائی ہو تب ہی بیک اپ ہو اگر آپ ویڈیو بھی بیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس کے لئے اس کو چیک کیجئے گا تو آپ کا تمام ڈیٹا گوگل ڈرائیو پہ سیو ہوتا رہے گا اور آنے والے وقت میں آپ اسے ری سٹور یہاں سے کر سکتے ہیں دوستو صرف آپ کو جسٹ ری سٹور کرنا ہوگا اور آپ کا تمام وارٹس ایپ چیٹنگ گروپ کا ڈیٹا واپس آ جائے گا دوستو نیکسٹ ایپ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وارٹس ایپ کو اپنے کمپیوٹر پر استعمال کریں تو دوستو بہت آسان طریقہ ہے جسٹ آپ کو دوستو اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے دوستو یہ وینڈو اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد دوستو اپنے موبائل کی طرف جائیں دوستو ضروری ہے کہ آپ کے موبائل میں وارٹس ایپ انسٹال ہو اور رننگ موڈ میں ہو اور آپ کا جو موبائل ہے وہ وائی فائی سے یا ڈیٹا کنیکشن سے یعنی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو اور اسی طرح آپ کا کمپیوٹر بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے تو دوستو ہم کیا کریں گے ہم تھری ڈوٹ پر جائیں گے اس کے بعد دوستو وارٹس ایپ ویب لکھ ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ کورڈ سکین کرنا ہے میں جیسے اس پر کلک کروں گا تو دوستو میرا موبائل اس کورڈ کو سکین کرے گا اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر پر وارٹس ایپ اون ہو گیا ہے دوستو آپ یہاں سے کوئی چیز اپنے فرینڈ کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو یہاں سے آپ کوئی چیز سیو بھی کر سکتے ہیں دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں اور کوئی یہاں پکچر آئے تو آپ اسے سیو بھی اپنے پی سی میں ایزیلی کر سکتے ہیں دوستو نیکسٹ ایپ یہ ہے کہ وارڈس ایپ آپ کو یہ سہولت فرہم کرتا ہے کہ آپ کسی ایک پارٹیکولر ایس ایم ایس کا جواب دے سکتے ہیں وہ کسی گروپ میں ہو سکتا ہے یا ریگولر چیٹ میں دوستو آپ کو طریقہ اس کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو جس طرح میرا یہ گروپ ہے ہوم اس میں میں جاؤں گا دوستو مجھے علی برادر نے ایک میسج کیا ہوا ہے کیوٹ کا تو دوستو میں اس کو اس بات کا جواب دے اس کو پتا چلے کہ مجھے اس بات کا جواب دیا گیا تو دوستو میں اس پہ لونگ پریس کروں گا اور یہاں پہ ایک بار اپیر ہو جائے گی یہاں سے دوستو میں اس اوپن کو اے ریپلائی کو اوپن کروں گا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی برادر کیوٹ یہ وہ اس نے سوال کیا تھا اور اس کا جواب میں یہاں پہ دوستو جب دوں گا تو اسے پتا چل جائے گا کہ مجھے اس پارٹیکولر ایس ایم ایس کا آنسر دیا گیا ہے دوستو نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے کسی گروپ میں یا چیٹ میں کوئی ایس ایم ایس شیئر کر دیتے ہیں یا سینڈ کر دیتے ہیں تو آپ اسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں فور ایوری وان کے لیے دوستو آپ اس ایس ایم ایس یا چیٹ پر لونگ پریس کریں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوستو ڈلیٹ کا ایک بہر اوپن ہوگی اس پر ڈلیٹ کا اپشن آ رہا ہے جیسے آپ اسے کلک کریں گے ڈلیٹ فور می دوستو صرف آپ کے لیے ڈلیٹ ہوگا کینسل یہ ختم ہو جائے گا ڈلیٹ فور ایوری وان دوستو جس نے ابھی تک اس ایس ایم ایس کو نہیں دیکھا یہ ایس ایم ایس اس کے لیے بھی ڈلیٹ ہو جائے گا اور وہ اسے نہیں دیکھ سکے گا تو دوستو ایسے آپ غلطی سے کیا ہوا ایس ایم ایس ڈلیٹ کر سکتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے گروپ میں یا اپنے فیملی گروپ میں یا کوئی بھی فرینڈ کا گروپ ہے اس میں ایک پکچر شیئر کیا اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کس فرینڈ نے یا فیملی میمبر نے اسے دیکھ لیا ہے تو دوستو جیسے میں نے یہ شیئر کی ہے تو میں دوستو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس نے اسے دیکھ لیا ہے تو دوستو آپ اس پہ لونگ پریس کریں گے اور یہاں پہ دوستو ایک گولدارہ بنا ہوا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین بائی علی براؤڈر اور یہ فرینڈ نے میرے اس کو دیکھ لیا ہے اور دلیور ایک دوستو ابھی اس گروپ میں ایک پرسن ایسا ہے جس نے ابھی اسے نہیں دیکھا فور پیپل تھے اس میں ٹوٹل جس میں سے دو نے دیکھ لیا ہے اور تیسرے نے ابھی نہیں دیکھا اور جو تھا دوستو میں ہوں تو اس طرح دوستو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو پوسٹ ہے جو آپ نے شیئر کیا ہے یا ٹیکسٹ میسیج ہے وہ کس نے دیکھ لیا ہے اور کس نے نہیں دیکھا دوستو نیکٹ ٹپ کی طرف چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ واتس ایپ کی پرائیویسی کی وجہ سے پریشان ہیں تو واتس ایپ اس کے لیے بھی آپ کو بہت اچھے فیچر دیتے ہیں آپ تری ڈاٹ پہ کلک کریں گے اور سیٹنگ پہ کلک کریں گے یہاں پہ اکاؤنٹ ہے اس کے بعد پرائیویسی ہے یہاں پہ جانے کے بعد یہ تری اپشن ہے لاسپ سین ہے پروفائل فوٹو ہے آپ نے آخری ٹائم واتس ایپ کب استعمال کی کون دیکھ سکے ایوری وان دیکھ سکے یا آپ کے مائی کونٹیکٹ یا آپ کے دوست ہیں صرف وہ ہی دیکھ سکے یا کوئی بھی نہ دیکھ سکے دوستو اسی طرح پروفائل فوٹو ہے اگر آپ کا نمبر کسی انڈاؤن پرسن کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے آپ نے کون سی پکچر لگائی ہویا تو دوستو آپ مائی کونٹیکٹ اونلی کر سکتے ہیں یا نو باڈی کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو آپ اباؤٹ میں جا کر اسے بھی چینج کر سکتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی واتس ایپ کی سکیورٹی کے لحاظ سے پریشان ہے تو اس کے لیے بھی واتس ایپ کا بہت مضبوط فیوچر مجود ہے آپ سری ڈاؤٹ پر کلک کریں گے سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ اکاؤنٹ اور یہاں پہ ٹو سٹپ ویریفکیشن دوستو اسے انیبل کرنا ہے اس کا فائدہ تب ہوگا اگر آپ اپنا موبائل میں واتس ایپ رینسٹال کرتے ہیں یا کسی دوسرے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو دوستو یہاں آپ نے سکس ڈیجٹ کا ایک پین کورڈ ڈالنا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے یہ آپ کو استعمال میں لانا ہوگا جب آپ کہیں دوسری جگہ پہ واتس ایپ کا اکاؤنٹ استعمال کریں گے دوستو آپ کا جو ایس ایم ایس کے ذریعے ویریفکیشن کورڈ آتا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے اکاؤنٹ ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے لیکن دوستو وہ اس کے بعد وہ ویریفکیشن ڈالنے کے بعد بھی واتس ایپ آپ سے یہ پین کورڈ چھے جیجٹ کا پوچھے گا تو دوستو آپ نے اسے یاد رکھنا ہے اور اسے محفوظ کر لینا ہے دوستو نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا ایک لیمیٹڈ پیکج ہے یعنی کہ آپ نے ایک ویکلی یا منتلی پیکج لگوایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ ڈیٹا واتس ایپ زیادہ استعمال نہ کرے تو دوستو اس کے لیے بھی واتس ایپ کا بہت اچھا فیچر ہے آپ اپنے ڈیٹا کو کنٹرول خود کر سکتے ہیں آپ یہاں 3. پہ کلک کریں سیٹنگ میں جائیں اور ڈیٹا یوزیج پہ کلک کریں یہاں پہ دوستو وین یوزنگ موبائل ڈیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں جب موبائل ڈیٹا آن ہو تو آٹومیٹک کیا چیز ڈاؤنلوڈ ہو جائے جو آپ کے فرینڈ یا گروپ میں آئے پیکچر دوستو اس پہ فوٹو جو ان سے ہوتی ہے وہ ڈیفارڈ چیک ہوتی ہے یعنی کہ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کریں یا نہ کریں فوٹو آٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور آپ کا ڈیٹا کنزیوم ہوگا تو دوستو آپ اسے یہاں سے انچیک کر کے یا انیبل کر سکتے ہیں جو آپ کے اسی طرح دوستو وین کنیکٹڈ اون وائ فائی میں نے دوستو آل میڈیا کیا ہوا ہے جب وائ فائی سے کنیکٹ ہو آٹومیٹک ہر چیز ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو آپ دوستو یہاں سے اسے سیٹنگ کر سکتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی چیٹ یعنی کہ آپ ایک فرینڈ کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں اور اس کا آپ بیکگرونڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا جسٹ آپ کو دوستو سیٹنگ میں تھری ڈاؤٹ کے بعد سیٹنگ میں جانا ہوگا اور یہاں سے دوستو چیٹ پر کلک کرنا ہوگا اور وال پیپر یہاں سے دوستو آپ گیلری میں سے کوئی وال پیپر سولیڈ کلر وال پیپر لیبریری ہے وائٹس ایپ کی آپ اس میں سے وہ ڈیفارل ہے اس کے بعد دوستو میں سولیڈ میں سے کوئی ایک کلر سیلیکٹ کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پری ویو ہے ایسا آپ سیٹ کر سکتے ہیں دوستو اسی طرح آپ دوستو کوئی بھی یہاں سے سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے سیٹ کریں یا اپنے وال پیپر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں دوستو دوستو یہ تو تھی کچھ وائٹس ایپ کے ٹپس اینڈ ٹریک اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا آپ کے لئے میں ایسی اچھی ویڈیو اس چینل پر لے کر آتا رہوں گا نیکس ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ